کیا چاہتے ہو پاکستان کے عوام کے اکسیرس کو دیوار سے لگانا چاہتے ہو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہمارے پر حکومت کا حق بھی نہیں ہے آپ آپ معافی کا الان نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے یعنی انڈیا کے سپائی تھے کہ فوجی تھے جو گس آئے تھے اندر ہمارے ملک کے اندر جو پہلے تیس سال ہم پر حکومت کر چکا ہوا ہے جو شوز نے جو کرنا تھا کر چکا ہوا وہی سی پی ڈی ایم کا ہمارا ملک ایسے لوگوں کے حوالے جن کے اندر کوئی انسانی شرف نہیں ہے اب تو یہاں تو یہ ہے کہ کمران حکومت کرنے والے مالدار سے مالدار تر پاکستان غریب سے غریب تر جب تک امریکہ اور اسرائیل یہاں پر ہیں امن نہیں آئے گا جہاں ووڈ دیا ہے وہاں رہنا ہے پورا ریزلٹ لینا ہے پھر لکھلنا پھر گروں کو جانا ہے اور ہارا ہوئے یہ لشکر آپ دیکھیں گے کہ اس کو کئی پناہ نہیں ملے گی پاکستان کے اندر اہم ہے کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس اور اگر ہم بات کریں اس وقت سیاست کے حوالے سے تو سیاسی اکھاڑا تیار ہے اور سیاستدان جو بڑے بڑے پہلوان ہیں سیاست کے وہ اتر چکے ہیں لیکن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک عام تاثر پائے جاتا ہے کہ وہ ان پہلوانوں میں ایک بہت بڑا پاورفل پہلوان آپ کہہ سکتے ہیں بڑا طاقتور ہے لیکن ان کو اس وقت وہ پنجرے میں ڈالا گیا ہے ان کے بغیر الیکشن کیسے ہوگا کیا کیا سوالات اس پر اٹھیں گے سوالات بہت سارے اور انہی کے جوابات کے لئے ہم آئے ہیں آج ایم ڈیو ایم کے سربراہ ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب انہوں نے ہمیں وقت دی ہے صاحب بہت شکریہ آپ کا کیسے ہیں الحمدلہ جیب خیریہ صاحب رحیس صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم دیکھیں اس وقت جو سیچوئیشن ہے تحریک انصاف آپ کی اتحادی جماعت ہے انہوں نے آزاد امیدوار میدان میں اتارے ہیں آپ کی جماعت کا کیا لاعمل ہے اس الیکشن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محضب دنیا میں یہ ایک روایت چلیہ آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی ملک مختلف بہرانوں کا شکار ہوتا ہے تو وہاں پر نئے الیکشن ہوتے ہیں نیا منڈیٹ لیتے ہیں سیاسی پارٹیاں تاکہ اس بہران سے گزرا جا سکے عوام کی اہمیتر مدد کے ساتھ تو یہ دنیا میں روا جا رہا ہے آئین اور دستور بھی اس کی اجازت دیتا ہے پاکستان میں اس وقت جو الیکشن ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پانچ سال کے بعد ہو رہے ہیں اور جو ہماری کیا اسے کہہ دے ہیں عبوری حکومتے ہیں نگران حکومتے ہیں وہ اپنی مدد بھی گزار چکی ہیں نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن نہیں ہوئے اور یہ حکومتیں بلاخر انہوں نے غیر قانونی قدم اٹھایا ہے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سچا اور سچا ہو اور سادک آدمی ہو سادک سسٹم ہو سچ بولنے والا عوام پر اعتماد کرنے والا آئین اور دستور کو محترم اور مقدس جانے والا وہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کرے گا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور یہ ساری چیزیں جڑی ہی ہیں ریجیم چینج کے اس اقدام کے ساتھ جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا اور پی ڈی ایم کی حکومت نالائق اور ناہل حکومت لائی گی ایک فیلیٹ گوری انفورس کیا گیا جس نے اس ملک کی بنیادیں ہیلا کے رکھ دی ہیں سیاسی بوران معاشی بوران اقتصادی بوران اسی طرح سے سکورٹی کا بوران پاکستان ڈی ایلیمنٹ ہو گیا پوری دنیا کے اندر پاکستان ایک پچیس چھ بیس کروڑ عوام کا ایٹمی ملک اور ڈی ایلیمنٹ ہو جائے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اندر خطے کے اندر جو چینجنگ داری ہیں ان کے اندر اس کے امسائے میں جی ٹونٹی کا جلاس ہو رہے ہیں اور یہاں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر تو یہ پھر جو حکومرانہ برے پر مسلط ہیں جو صوبائی حکومتوں میں نگران حکومت ہیں جو مرکز میں نگران حکومت ہے آپ ان کی اگر بات ہی سنیں گفتگویں سنیں تو پتہ لگتا ہے کہ کتنے لو لیول کے لوگ ہمارے حکومران بن گئے ہیں بلکل جو بلکل وجدری لوگ نہیں ہیں حسنا اور ان کو غلط باتیں کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی غلط بیانی سے یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کراتے ہیں چلے آپ جیسا بھی ہے جو بھی آپ گہرہ دیں الیکشن جب ہونے جا رہا ہے تو آئین اور دستور کے مطابق ہونا چاہیے بلکل الیکشن سے الیکشن بہران سے نکلنے کا طریقہ ہوتا ہے مختلف بہرانوں سے اور جس طرح کے الیکشن کرانے کا اس وقت سوچا جا رہا ہے جو صاحب نے چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ تو پاکستان سے ایک نئے بہران میں داخل کرنا چاہتے ہیں بلکل آپ ایک پارٹی کو اگر وہ ورچول اجتماع کرنا چاہتی ہے تو آپ نیٹ سلو کر دیتے ہیں کیوں کس نے آپ کو اجازت دیئے کہ یہ پاکستانی نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں پاکستان کے عوام کے اکثریت کیا پاکستان کے عوام کے اکثریت غددار ہیں پاکستان کے عوام کے اکثریت خائن ہیں ملک دشمن ہیں آپ کیا سوچ رہے ہو کدھر کھڑے ہو کیا چاہتے ہو پاکستان کے عوام کے اکثریت کو دیوار سے لگانا چاہتے ہو اس رگت کرنوں سے یاد رکھ لو کوئی بھی حکومت کوئی بھی طاقت عوام سے لڑ کر کبھی نہیں جیتی ہمیشہ ہاری ہے اور ہارن کا مقدر ہے آپ دیکھ لیں جو پریکٹس ہوتی رہی ہے ملکل بدال کاغذہ جمع کرانے جا رہے ہیں کاغذہ چھینے جا رہے ہیں پکڑا جا رہے ہیں یہ پورا پراسس رہا ہے ایک سال سے زیادہ عرصہ کے اندر پکڑو توبہ کرو اور اپنے لانے براد کرو اپنے کانفرنس کرو یار یہ کس ملک محضب ملک میں ہوتا ہے بہت سے محضب میں واقعا افسوس ہوتا تھا جب بعض سے اچھے لوگ تھے جو پریشر میں آ کر وہاں پر توبہ طائب ہو رہے تھے تو میں واقعا افسوس ہو رہا تھا کہ کس طرح سے لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلا جا رہا ہے کس سے لوگوں کو حقیر اور چھوٹا بنایا جا رہا ہے کس سے لوگوں کی عزت ہے نفس کو کچھلا جا رہا ہے ان کی مائیں بہنیں عورتیں یہ الیکشن کا مقدم ہے آپ کا یعنی وہاں الیکشن تک پہنچنے کا یہ سہر ہے سفر ہے یہ ہوتا ہے الیکشن کے لیے تو اگر آپ کو پاکستان کے عوام پر اعتماد نہیں ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہمارے پر حکومت کا حق بھی نہیں ہے حکومت کا حق اسے ہے جسے کے ساتھ عوام ہیں جسے کے ساتھ عوام نہیں ہیں عالمی قوتیں ہیں امریکہ ہے اسرائیل ہے ان کو ہمارے پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے عوام آئین اور دستور کے مطابق عوام کی منشاہ اور مرضی کے مطابق عوام کی وارڈ سے منتخب حکومت ہم پر حکمرانی کہا کر رکھتی ہے وہ بھی امانت کے طور پر حکمیت اعلی اللہ کی ہے دستور پر لکھا ہوا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اب الیکشن تک ہم پہنچ رہے ہیں آپ ورچول جلاس کرنا چاہتے ہیں جلسہ کرنا چاہتے ہیں نیٹ کے اوپر سپیڈ سلو کر دی جاتی ہے تاکہ کس چیز کا خوف ہے کس سے ڈر ہے آپ مجھے بتلائیں جب اتنا خوف اور ڈر ہوگا آپ کو تو آپ کیسے الیکشن کرائیں گے چونکہ آپ کو پتہ چل چکا ہوا ہے کہ عوام کو اتنا عرصہ آپ نے مشکلات کا شکار کیا سختیاں کی دبایا کئی ہزار ینگ بچے ہماری بچیاں بوری خواتین آپ نے جھیلوں میں رکھی ہوئی ہیں بلکل ان کی فیچر کے ساتھ کھیلا گیا جوان بچوں کے فیچر کے ساتھ یہ ہمارے پاکستانی بچے تھے یہ جوان ہمارے بچے ہیں ان کی فیچر کے ساتھ کھیلا ہے آپ نے آپ آپ معافی کا علام نہیں کر سکتے تھے ان کے لئے یہ کہ انڈیا کے سپائی تھے کہ فوجی تھے جو گس آئے تھے اندر ہمارے ملک کے اندر یہ مارے بچے تھے آپ معافی کا علام کرتے آپ کی عزت میں اضافہ ہو جاتا لیکن آپ کے اندر آپ پتہ نہیں دل ہی نہیں ہے آپ کے آپ کے اندر تو جس کے اپنے بچے ہوتے ہیں نا اپنی اولاد ہوتی ہیں اپنی بیٹی ہوتی ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے یہاں کے بیٹیاں سنجھی ہوتی ہیں یہ ماری مشہر کی تہذیب ہے یہاں تو اپنی تہذیب کو اب ہم کہتے ہیں کہ تھی جو حالات ہیں مارے سامنے تو آپ کا جو سوال ہے ابھی الیکشن جو آ رہا ہے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کا پکا پلان ہے دھاندلی کا اپنی مرضی کے نتائج لینے کا پکا پروگرام ہے کہیں آر ٹی ایس ڈاؤن کریں گے کہیں کیا کریں گے کہیں کیا کریں گے یعنی انہوں نے پکا پلان کیا ہوا ہے لہٰذا عوام کو بھی چاہیے کہ کسے کہتے ہیں نا کہ لنگوٹا پکا کس کے میدان میں اترے ان کو شکست دے نہیں ہے ہم نے چونکہ پاکستان اگر اس طرح کا الیکشن ہوا جیسے یہ چاہتے ہیں وہی ریزلٹ نے نکالا پاکستان ایک نئے بھران میں جائے گا اور پاکستان تبایی بربادی کی طرف پڑھے گا آپ دیکھ لیں اس وقت ساری دنیا کہہ لی ہے کہ اس وقت پاور مومن کنڈیشن میں ہے ریزلٹ ہو کے ریزلٹ ہو رہی ہے شفٹ ہو رہی ہے بیسے اس کی طرف جو ملک اپنا ہوسین آرڈر کرکیوں میں ہوں گے کھڑے ہوں گے وہ اس پاور میں اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں گے پاکستان جیسا ملک جو جیو سٹیٹیجی کے لی بہت اہم جگہ پر ہے تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کیا حاصل کرے گا اس سے جو اندر لڑ رہا ہے جبکہ پاکستان گیٹوے شفٹ آف پاور کا پاکستان بہت اہم جگہ پر واقع ہے لیکن اگر اندرونی حالات ایسی رہیں آپ گناہ کئی وزارت خارجہ نظر آتی ہے مجھے تو وزیر داخلہ کا نام ہی نہیں آتا کون ہے یقین کرے وزیر دفاع کا نام نہیں پتا کون ہے علامہ صاحب ایک اور چیز لہذا انہوں نے جو پلین کیا ہوا ہے وہ سمجھ لیں کہ تباہی بربادی کا پلین ہے یہ پھر ایک بندے کی خاطر پتہ نہیں اس میں کون سا اس کے پاس گدر سنگی ہے یا اس کے پاس کون سا کوئی جادوی کیا سے کہتے ہیں کہ کوئی چھڑی ہے چھڑی ہے کہ وہ آن کے پورا ملک ہی کر دے گا ایک بندے کی خاطر پورے پاکستان کے عوام کو آپ نے نشانے پر رکھا ہوا ہے ایک بندے کی خاطر جو پہلے تیس سال ہم پر حکومت کر چکا ہوا ہے جو شوز نے جو کرنا تھا کر چکا وہی سی پی ڈی ایم کا پی ڈی ایم وہی ہیں وہی لوگ ہیں سارے کے سارے ایک فیلئر ہے وہ ہنڈر پرسنٹ فیلئر ہے وہ اس کو آپ دوبارہ دین فورس کر رہے ہیں پاکستان کو دباہ برباد کرنے کے لیے یہ پاکستان کسی کا ذاتی ملک ملکیت نہیں ہے پاکستان کے عوام کا پاکستان ہے بلکل اور اس کو وہی رول کریں گے جو پاکستان کے عوام چاہیں گے آئین اور دستور کے مطابق بھول جائیں کہ آپ پاکستان کو اس لئے سے چلا سکیں گے اور پاکستان کو آپ تباہ کرتے رہیں گے اور لوگ تماشا دیکھیں گے نہیں ہوگا یہ آپ نے دیکھ لیا آپ نے پوری کوشش کر لی کہ آپ جناب عمران خان صاحب کی جو پپولریٹی ہے وہ کم ہو جائے لوگ اس کو چھوڑ جائیں چھوڑا ہے لوگوں نے بڑا ہے بڑا ہے زیادہ بڑا ہے لوگوں کا رجوع اس کی طرف لوگ زیادہ اس کی طرف آئے ہیں تو ان کو سمجھ لینا چاہیے میرے خیال میں سمجھنے کے لیے دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے سننے کے لیے کان چاہیے اور غور و فکر کرنے کے لیے عقل چاہیے عقل چاہیے اور لالچ جو ہوتی ہے نا لالچ یہ لالچ یہ انسان کی آنکھوں پر عقل پر کانوں پر پردے ڈال دیتا ہے انسان آنکھیں رکھنے کے باوجود اندہ ہو جاتا ہے اور یہ خوف بھی ساتھ اور آنکھ کان رکھنے کے باوجود بہرہ آنکھ رکھنے کے باوجود احمق ہو جاتا ہے آپ خود سوچیں کوئی بھی بیگر جارف دارہ آدمی ہے اس کو بٹھا دیں کیا کہے گا الیکشن فری اینڈ فیر کراؤ جو جیتے ہیں اس کے والے حکومت کراؤ اور آئین دستور کے مطابق حکومت ہو ہر کوئی ادارہ اپنی جگہ پر چلے اب تمام کے تمام ادارے اپنا وقار کھو بیٹھے ہیں کوئی عدلیہ کا وقار رہا ہے نہیں سوچیں اب کیا ہوئے ادھر ایسی ہے ٹھیک ہے عدلیہ کا وقار نہیں رہا اسٹیبلشمنٹ کا وقار نہیں رہا اسی طرح سے سیاسی حکومتوں کا وقار نہیں رہا پارلیمنٹ کا سینٹ کا یہ سینٹ ہے جہاں کر اداد پاس ہوتی ہے الیکشن نہیں ہونا ہے دو دفعہ صاحب لگا لے یہ کیا پاکستان بن گیا ہے کچھ کہ ہوالے ہو گیا ہے بوزنوں کے حوالے پاکستان ہو گیا ہے بوزنوں کے حوالے واقعاً ہماری بدنصیبی ہے بدکسمتی ہے ہمارا ملک ایسے لوگوں کے حوالے جن کے اندر کوئی انسانی شرف نہیں ہے کوئی غیرت اور حمیت نہیں ہے ان کے حوالے ہو گیا ہے اور ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو شرف نہیں نکوا تھی میں نے کل پر سوی ٹی وی چینل پر دیکھ رہا تھا پاکستان کے جو میڈیا کے وزیر ہیں سلنگی شاہ بہت اچھا ہوا ہے جو بیٹھ کے پر پابندی لگی ہے آپ سوچ لیں نگران حکومت کا وزیر اطلاع تنشریت کہہ رہا ہے بہت اچھا ہوا ہے کہ بیٹھ پر پابندی لگی ہے اور یہ اللیگل فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ حق نہیں تھا یہ کہنے کا حق نہیں تھا ان کو یہ کہنے کا لہذا ہر کوئی بھی تھوڑا بہت بھی قانون جو جانتا ہے نا وہ کہتا ہے غلط ہے وہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر بنیادی نسانی حقوق اور جمعوریت اور ڈیموکریسی کو بلڈوز کرنا چاہتے ہو کہ آپ یہ سمجھ دیو کہ آزاد لوگ الیکشن لڑیں گے اور پھر آپ ان کو دبا کے اپنے ساتھ میں لائیں گے اور اپنا مو کالا کریں گے بس کرو شرم کرو یار کوئی ایسے تو نہیں چلتا یہ ملک ہے کوئی چھوٹا سا کوئی گدہ ریڈی نہیں ہے جیدر مدی ڈنڈے سے آکو گے اور موڈ لوگے اس کو ایسا نہیں یہ کنٹری ہے ملک ہے پچیس چھبیس کروٹس کی عوام ہیں ایٹی نائنٹی پرسنٹ ایک طرف کھڑے ہیں ذہن میں رکھ لو عوام کو کوئی شکاس نہیں دے سکتا آپ عمران خان سے ہار چکے ہو وہ جیت چکا ہوئے ہیں عمران خان جیتا ہوا ہے تم ہارے ہوئے ہو کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں آت پھو پھل مارتے ہوئے اور تم کامیاب نہیں ہو سکے تم ہارے ہوئے ہو تم نے دو سو سپرہ فیارے کاٹی تم ہارے ہوئے ہو تم نے اس کی پارٹی کے لوگوں کو پریشر ڈالا لوگوں کو جیل میں ڈالا خان اسی طرح سے ڈٹا ہوئے ہیں تم ہارے ہوئے ہو اس کا ارادہ نہیں توڑ سکے اس کی حمد نہیں توڑ سکے اسے نہیں چکا سکتے تم تو کہتے تھے کہ یہ تو بزدل آدمی ہے گولیاں لگیں کہ بھاگ جائے گا وہ نہیں بھاگا کہ جائے تھے کہ ایک رات جیل میں نہیں گزار سکتا وہ وہاں رہ رہ رہے ہیں کوئی پرمائز کرنا کرانے کی پریشر ڈالتے ہو وہ نہیں کرتے تمہارے سے کوئی پرمائز بات ہے انسان بیٹھتے ہیں نا کسی کے ساتھ کوئی قرار دا دکھتا ہے دکھتا ہے اس کے ساتھ جس میں انسانی شرف ہوتا ہے جس کو اپنے بات کا احساس ہوتا ہے جس کو اپنی زبان کا احساس ہوتا ہے ان سے بات ہوتی ہے جو لالچی اور بزدل اور بھکے اقتدار کے ان کے ساتھ کوئی پرمائز نہیں ہوتا کوئی بات نہیں ہوتی ان کے ساتھ بحصول لوگوں کے ساتھ بات ہوتی ہے تو جب سارا کا سارا ٹبر ہی بے اصولوں کا ہو تو پھر کیا بات کرنے سے اور خان صاحب ٹھیک کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں کہ صحیح انہیں ڈھٹے لانا چاہیے اور ما شاء اللہ وہ کہنے کے ضرورت بھی نہیں ہے وہ ڈھٹے ہوئے ہیں اور جو ڈھٹا رہتا ہے وہ جیت جاتا ہے جو ثابت قدم رہتا ہے وہ جیت جاتا ہے اور یہ ہار گئے ہیں اللہم صاحب ایک اور چیز جو ہار گیا ہے یہ چاہتے تھے وہ جو رجیم چینج آیا تھا جو قومت آئی تھی سارے ہار چکے ہیں عوام کے سامنے جانے کے ان میں حمد نہیں ہے ابھی بھی منپلیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو کر رہے ہیں یہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اب ذہن میں رکھ لو کہ جو گھر کو رہا ہوتا ہے نا وہ آر قسم کی جو جھاڑی ماری کو ہاتھ ڈالتا ہے بلاخر وہ آتھ شوٹ جاتی ہے انہ ساتھ وہ بھی اکڑ جاتی ہے اپنی جگہ سے یہ جو یہ ڈوب رہے ہیں نا کوئی بھی چیز ان کی سپورٹ میں نہیں آئے گی دیکھ لینا انہوں نے گھر کون ہے پاکستان کو ڈوبونے والوں نے خود ڈوبنا ہے عوام کے کہر و غزب میں ڈوبنا ہے عوام جو ان سے دور ہو گئے اس دوری کی دلدل میں انہوں نے گھر کون ہے دیکھ لینا ایک دن آئے گا یہ توبہ کرے گے معافیہ مانگے گے اور ہارا ہوا یہ لشکر آپ دیکھیں گے کہ اس کو کئی پناہ نہیں ملے گی پاکستان کے اندر جتنا یہ ظلم اور فساد پھلا رہے ہیں جتنی زیادی کر رہے ہیں عوام صاحب اگر ہم دیکھیں اس صورتحال میں ایک طرف تو آزاد آپ کو سب کو پتا کہ بلے کا نشان جس طریقے سے چھین لے گیا اب جتنے امیدوار آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں لیکن ایک شعبہ ایک شک جو پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا سیسدانوں کی بولیاں اور پھر منڈیا سچتی ہیں اور بولیاں اس میں لگتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا تحریک انصاف کی جو آزاد رکن ہیں ان کی بھی اسی طرح بولیاں لگنے کا خطر ہے اس سے پہلے ایک بات کہ مجلس سے بات مسلمین میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نے خان صاحب کا ساتھ دینا ہے پورے ملک میں ساتھ دینا ہے ان کا پورے ملک میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ووٹ دینا ہے مدد کرنی ہے تاکہ پتہ لگے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں اس طرح سے ساتھ کھڑے ہونا ہے یہ وقت ہے ابھی الیکشن وہ ٹائم آ گیا ہے جہاں ہم نے تمام رکاوٹوں کو پھاندگار آگے بڑھنا ہے اور ہم نے ساتھ دینا ہے میری آپ کے توسط سے پورے پاکستان میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے چاہوہ علیہ تشہیوں علیہ تسننہوں نے مسلم ہے غیر مسلم ہے سب سے اپیل ہے کہ الیکشن اور اموٹھے کے ذریعے ہم اپنا بہترین تکام لے سکتے ہیں کن سے جو پاکستان کو غرق کرنے کے تباہ و برباد کمیں کے درپے ہیں نکلنا ہے جوان بڑے بوڑے خواتین سب نے نکلنا ہے اور اپنا عصار ڈالنا ہے پاکستان کو بچانے کا کس کے ذریعے بیلٹ کے ذریعے بہترین محذب طریقہ ہے سیولائز طریقہ ہے آئینی اور قانونی طریقہ ہے نکلنا ہے یہ دن نکلنے کا اگر آپ ایک دن نکلیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان اس دن جیت جائے گا یہ جو الیکشن ہے نا یہ اس طرح سے آئی پاکستان کی جیت اور ہار کا الیکشن ہے پی ڈی ایم اور ان کے جتنے بھی الائز ہیں سارے کے سارے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ختم تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں اور کیا ہے انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد انہوں نے حکومتیں کی ہیں اس ملک کے اندر سالہ سال حکومتیں کی ہیں اس کی تباہ و بربادی میں یہ برابر کے شریک ہیں لہذا اس وقت حساس محرحلے میں جب دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان کو ہم نے ہارنے نہیں دینا ہے ووٹ کے ذریعے ہم نے شکست کا مقابلہ کرنا ہے جیتنا ہے پاکستان جیتے گا ہم سب جیت جائیں گے انشاءاللہ پاکستان تاکتوار ہوگا ہم سب خوش ہوں گے اب تو یہاں تو یہ ہے کہ کمران حکومت کرنے والے مالدار سے مالدار تر پاکستان غریب سے غریب تر بلکل ایسا ہی ہے ان کی نسلیں جو ہے نا اتنی پیسوں کی حمل ہو گئے ہیں کہ نسلیں ان کو اس سے استفادہ کریں گی آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کمران جب پاکستان پر حکومت کرتے ہیں تو یہ مالدار سے مالدار تر ہو جاتے ہیں اور پاکستان غریب ہو جاتا ہے عوام سوچیں غور و فکر کریں یہ خاندان جتنے بھی حکومتے کر دیا ہے یہ مالدار سے مالدار تر بہت بڑے سرمیہ دار بن جاتے ہیں اور پاکستان اتنی غریب ہو جاتا ہے اتنی بیکاری بن جاتا ہے پاکستان اتنی کرزوں کے بوشتلے دب جاتا ہے پاکستان یہ غریب عوام پر پیسہ کر جاتا ہے نہیں یہ لوٹتے ہیں ان کے پیٹ بہت بڑے ہیں یہ سارا ان کے چھوٹے بڑے سارے لٹے رہے ہیں اس سوال کا جواب دیں کہ تم مالی طور پر تاکدوار ہوگے تمہارے کارخانیں چل پڑے تمہاری فیکٹریاں چل پڑی تمہاری ہر چیز میں ترقی ہوئی ہے پاکستان کیوں غریب ہوا ہے تم نے ہزار پتہ نہیں کتنے سو عرب ڈالر کے گرزے لی ہیں آپ لوگوں نے کہاں گئے ہیں وہ پیسے ابھی جو آئی ایم ایف سے پیسہ بلا آپ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس چھبیس عرب رویہ نہیں ہے جو صبح الیکشن تھے تو آپ نے کہاں سے ایک ایک عرب رویہ اپنے ایم ایس کو دیا کہاں سے لائے آپ یہ پیسہ وہی جو آئی ایم ایف سے آئے ہیں پاکستان کا پیسہ ایسے لٹاتے ہو تمہاری عشیوں میں خرچ ہوتا ہے لہذا پاکستان کے امام کو دیکھنا ہوگا یہ کہ یہ واقعہ لٹے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جب سیاست میں اس وقت یہ کیا تھے اور آج کیا ہیں ہزاروں لاکھوں ایکٹ کے مالک بنے ہوئے ہیں لہذا یہ جو مجلس بات مسلمین آخری سانس تک خون کے آخری قطرے تک ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اس جنگ کے اندر جو وطن کی بقا کی جنگ ہے اور سیلیکشن کے مرحلے میں بھی ہم سے جو بن سکتا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے ہم نے پیچھے نہیں اٹھنا ہے درست ہے جو بندہ اہد کرتے ہیں نا وفا کرنا ایمان کی نشانی ہے ایسی ہے اللہ کہتا ہے سب سے بڑا با وفا میں ہوں من اوفا بیادی من اللہ سب سے جو با وفا ہے نا بڑا ہو اللہ کہتا ہے میں ہوں ایسی ہے اللہ کو با وفا لوگ وفا کر میں ہوں لوگ اچھے لگتے ہیں پسند دیں وفا ایمان کی نشانی ہے درست ہے وفا اگر معاشر سے ختم ہو جائے تو خود گرزی اس کے جگہ لے لیتی ہے منافقت اس کے جگہ لے لیتی ہے ہر طرف لالج خود گرزی منافقت فراد دھوکہ ہوتا ہے اگر وفا نہ ہو تو سچ کے ساتھ وفا حق کے ساتھ وفا اپنے عوام کے ساتھ وفا اپنے بطن کے ساتھ وفا اہد نبھنا ہم نبھائیں گے ہم با وفا ہیں ہم با وفا ہیں ہم نے حضرت عباس عبیل حضرت عباس سے وفا کو سیکھا درست ہے انشاءاللہ تیرل قادر صاحب کے ساتھ بھی اپنے وفا کی تھی اس وقت جب دھرنے میں تھے میرے ساتھ وفا کی وزر داخلہ نے کوشش کی رابطہ کرنے کی میں نے ٹیل فون ٹیل فون پر ان سے بات نہیں کی تھی کسی ایسے سے نہیں ملتا تھا شائعبہ تک ہو جائے کہ اب بیکڈور چینل سے مجھے اب اپنا کام کر آ رہے ہیں کسی سے نہیں ملا بس وقت بعض حکومتی داروں نے مجھے شکوا کیا گیا ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ اکترل قادر صاحب کو یہ خبر ملے کہ بیکڈور چینل پر لوگوں سے ملکاتیں کر رہے ہیں کسی سے نہیں ملا میں ہم نے وفا کی ان کے ساتھ ہم نے نے کہا تھا آپ جب تک ڈٹے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کا ساتھ دیں گے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو وفا اہد نبھانا با وفا رہنا یہ انسانی شرف کی علامت ہے انسان کے ایمان کی علامت ہے حتی بعض لوگ مسلم نہ ہو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اپنا اہد نبھاتے ہیں وفا کرتے ہیں با وفا نہیں کرتے ہیں یہ یہ جواں مردی کی علامت ہے ملکل جواں مرد ہے تو رہا ہے بہت شرف ہے با وقار ایسی علامت ہے تو انشاءاللہ عزیز آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا اس کا ایک اسے یہ کہتا ہے جواب کہ میں پورے پاکستان بنے دوستوں سے کہتا ہوں سب پاکستانیوں سے کہتا ہوں آئیں ہم مسئلکوں سے اوپر اٹھ جائیں ہم پاکستانی بن کے سوچیں نہ شیعہ نہ سنی نہ مسلم نہ غیر مسلم ہم پاکستانی ہیں پاکستانی بن کے سوچیں آئیں پاکستان کو داگت بار بنائیں پاکستان کو لٹیروں کے چنگل سے نکالیں پاکستان کو نالائکوں کے چنگل سے نکالیں اور پاکستان کو امین آتھوں میں دیں اماندار آتھوں میں دیں ان کے آتھوں میں دیں جو پاکستان کو ان حالات سے نکال سکتے ہیں آئیں آئیں ہم کٹھے ہوگا سارے مل کر اس فطنے کو شکست دیں جو پاکستان کے اندر غیر آئینی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے غیر انسانی بھی ہے غیر اخلاقی بھی ہے اور دین اور شر کے بھی خلاف ہے شریعت کے بھی خلاف ہے اس فطنے کا مقابلہ کریں انشاءاللہ اللہ ڈٹ جانے والوں کی مدد کرتا ہے سچ کا ساتھ دینے والوں کی مدد کرتا ہے باوصول لوگوں کی مدد کرتا ہے اور انشاءاللہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا اور پاکستان کے امان کی اب یہ جو بات کی جاری ازاد و بھی دور آپ دیکھیں شروع سے یہ کوشش کرتے آئے ہیں کہ لوگ الیکشن میں کم سے کمائیں تاکہ ان کو الیکشن کے اندر رگنگ کا جو بھی انہوں نے نتیجے بدلنے اپنی مرضی کے لینے آسان ہو جائے کام ان کا بھلہ نہیں رہا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بھئی بھلہ مہم نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ میسیج ہے پیغام ہے عمران خان عمران خان پارٹی کا محتاج نہیں ہے بھلے کا محتاج نہیں ہے اسی نوے پرسنٹ جو عوام ساتھ کھڑے ہیں وہ اکر حقیقت کو جانتے ہیں سچائی کو جانتے ہیں انہوں نے بھلہ مہم ہے آپ کیا ہے آپ پریشان ہیں یہ جو ازاد لوگ لڑھ رین سے پریشان ہیں اس سے پریشان ہیں اب تو بھلہ نہیں ہے آزاد لڑھ رہے ہیں اب کیا کہتے ہیں جی یہ بک جائیں گے یہ فلاں ہو جائیں گے پہلے کیا کہتے تھے عمران خان جیل میں جائے گا پھر یہ ختم ہو جائے گی پھر کہا جب اسے بھلہ چھن جائے گا پھر یہ ختم ہو جائے گی تاکہ لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں آپ کیا رہے ہیں جب چلے گئے ہیں اور ایک ایک سیٹ کے اوپر چالیس چالیس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ بندوں نے ٹکٹ کی کیا کہتے درخواستیں دیئے بعض جبوں پر اسی لوگوں نے اتنوں لوگوں کا رجوع ہے اور بعض بارڈیوں کو کریڈیٹ نہیں مل رہے ہیں بلکہ نونلی کو بھی نہیں مل رہے ہیں کریڈیٹ نہیں مل رہے ہیں تو لہذا آپ کیا کہہ رہے ہیں میں یہی سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزاد جو لوگ جید جائیں گے یہ بک جائیں گے لہذا انہیں کو ووٹ نہیں تے ہیں ایسی ہے اور پور طریقے سے نکلنا ہے اور ووٹ ڈالنے ہے اور جلدی پولنگ سٹیشن پر جانا ہے تاکہ اپنا ووٹ ان ٹائم کاس کر سکے جلدی سے جلدی اگر ہم دیکھیں الیکشن کا دن بڑا اہم ہے بہت انتہی ہم ہے جو حالات ہمارے سامنے جو چیزیں پکڑ دکڑ ساری چیزیں لیکن بڑا خاص دن ہوگا اس دن کیونکہ آپ اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تو کیا اس دن کیا کوئی خاص حکمت عملی آپ لوگوں نے بلکل حکمت عملی ہوگی ہمارے لوگ پولنگ سٹیشن پر ہوں گے ہم پہنچیں گے وہاں پر اور اپنے ووٹر کو بقیدہ کہیں گے کہ ووٹ ڈالے اپنے ووٹوں کی حفاظت کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر جو ووٹ گنتی ہوتے ہیں اسی وقت وہ گنتی کروائیں گے اور جو وہاں پر پولنگ وہ سے پورا ریزرٹ لے لیں گے اپنا ہسی وقت لے لیں گے مور لگا کے لیں گے بغیر ریزرٹ لیے باہر نہیں نکلیں گے اس دن کی ایک خاص حکمت عملی ہے انشاءاللہ تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان پورے کے اندر ہمارے جو شیر ہیں جوان پاکستان کے عوام کے صریعت جوان ہیں یہ ہمارے شیر جوان وہاں موجود ہوں گے ایک تو امن و امان کو بھی وہاں پر باہر رکھنے میں تعاون کریں گے دوسرا اپنا ہاں کے نہیں کسی کو چھننے دیں گے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی وقت وٹوں کی گنتی ہو بقیدہ اس کے بعد وہ ریزرٹ لیا جائے مور لگا کے لے لیا جائے اور اس کے بعد آپ معلوم ہے کہ آج آپ کے پاس ریزرٹ آ جائے گا سارا کچھ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے آسان نہیں ہے البتہ انہیں وارننگ بھی دینی چیئے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا جو ہے نا جو رٹیس اب انہوں نے رمس جو بنائے اس کا تجربہ بھی کیا ہے میں اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ ایک طور یہ خبریں ہیں اب آپ کے علم میں ہیں کہ کل ورچل جلسہ تھا تو انٹرنیٹ بند ہو گیا پھر اب یہ خبریں آ رہے ہیں کہ تقریباً دو دن کے لئے انٹرنیٹ کی سروس ہے جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گی شاید جس طرح اب وہ سوشل میڈیے پہ بھی چل رہا کہ ایک شارک جو ہے وہ بیٹھی ہے تو ہی چبا لیتی ہے تاروں کو تو اگر یہ سلسلہ ہوتا ہے جو نتائج ہیں اس کے حصول کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے میرے بات سنیں عوامی رابطے کے لیے جس جس کے پاس موبائل ٹیل فون ہے کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اس کے پاس ٹیل فون بھی تو ہے نا ٹھیک ہے نیٹ ناو ٹیل فون تو ہے نا ایسا میس ہو سکتا ہے رابطے رکھے جا سکتے ہیں بہت طرح راستے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو پھر پاکستان پورے کو جانا اس دن تاریخ رات بنا دیں ٹھیک ہے روشری بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو طوفان ہو بارش ہو زلزلہ ہو کوئی پولنگ بھوتا ہی نہیں یہ کر سکتے ہیں نہیں ہو سکتا ایک اور چیز جو اس وقت ہم عالمی موجودین ہر چیز کا توڑا ہے ہر چیز کا توڑا ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی توڑا ہے لوگ اسی وقت ٹیلپون ہے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں سارا کچھ ہو سکتا ہے چیزیں وہاں سوقت ریکارڈ کی جا سکتی ہیں جب آباد میں لی بھی جا سکتی ہیں یہ تو چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی ہم کس دور میں جی رہے ہیں ہم انفارمیشن کا اس وقت پوری دنیا میں اس سے کہتے ہیں نا کہ ایک اروج ہے انفارمیشن کے سسٹم کا اب نہیں آپ چھپا سکتے ہیں نہیں روک سکتے کتن دیر روکیں گے کتن دن روکیں گے علامہ صاحب ایک اور چیز اگر ایسا کریں گے نا یا یہ جان بوجھ کر یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں آئین کے خلاف کام کر رہے ہیں قانون کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ آئین شکن ہیں یہ آئین شکن ہے پھر پاکستان کے امام دیکھ رہے ہیں اور ایک حد ہوتی ہے نا بلاخر لوگوں کی برداشت کی بھی حد ہے نہ کریں ایسا چند دن پہلے میں ایک گفت کو سن رہا تھا مخدوم جعوید حشمی کی اس نے کہا کہ میں اپنے محبوب سے بات کر رہا ہوں جو میرا قاتل بھی ہے اور میں عمران خان کی محبت میں بات نہیں کر رہا ہوں اس نے کہا میں آپ کے حق میں بات کر رہا ہوں عوام کے ساتھ اس طرح سے نہ لڑو عمران خان کے ساتھ اس طرح سے نہ لڑو تمہاری بہتری کیلئے بات کر رہا ہوں ہم بھی نہیں کہتے ہیں کہ تمہاری بہتری کیلئے بات کرتے ہیں بلاخر ہر ملک کو آرمی چاہیے فوج چاہیے ہر ملک کی سرندوں کی حفاظت فوج نے کرنی ہے ہم نے آرام سے کب سونا ہے جب ہماری سرندوں کی حفاظت ہو سیکورٹی ہمارے ملک ہم آپ کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ پیچھے اٹھ جاؤ چھوڑ دو اس کام یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے اب آپ کو سر پر بٹھائیں گے ایک کتر کے بعد کتنا بڑا ایک فاجہ اور سانیہ تھا ہمارے ساتھ لوگوں نے اس کو بھی برداشت کیا آپ سے محبت کی لیکن اب لوگیں آپ کا کچھ نہیں ہے اگر پاکستان نہ بچا تو کچھ نہیں بچے گا لہذا آپ کی محبت میں کہتے ہیں کہ آپ محبت جعوید آشمی کے کہ آپ میرے محبوب بھی ہیں اور قاتل بھی ہیں اس نے یہ کہا ہے نا اور یہ کہا کہ آپ کی امدردی میں کہہ رہا ہوں سب لوگ جو بھی اچھا سمجھدار انسان ہوگا وہ کہے گا ان کو پیچھ اٹھ جانا چاہیے اور عوام کو الیکشن میں جانے جانا چاہیے جو جیتے اس کے والے کرنا چاہیے ایک انتہائی نلائک بندے کی خاطر اپنی حسیت دو اپنا ادارہ اپنا سسٹم اپنی عدلیہ سب کچھ اگر برباد کرنا ہے ایک بندے کی خاطر اس کی خاطر ملک کو قربان کرنا ہے اداروں کو قربان کرنا ہے اس کے اوپر حالانکہ افراد قربان ہو جاتے ہیں اداروں کے اوپر ملک کے اوپر افراد قربان ہو جاتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے سب کچھ قربان ہو رہا ہے اس ایک جناب اللہ بندے کے اوپر جو شاید کبھی ایک اچھی کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی جو متعلق نہیں کرتا کتاب بھی نہیں پڑھتا جس کو سٹیل مل چلانے کا زیادہ ہے تجربہ ہے وہ چلوہ اسے اسے کوئی سٹیل ملے لگو انڈسٹری کے اندر آؤ کام کرو جو کام جس کا آتا ہے وہ ان کا کام سیاست نہیں ہے وہ سیاست نہیں کرتے ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اور جو بندہ بھی سیاست نہیں کرتا بلکہ سیاست دان بان کر بزنس کرتا ہے نا وہ اس کو سیاست کے قریب نہیں آنے دینا چاہیے جو بندے کرہان جس کے کرہانے ہیں جس کا بزنس اس کو حکومت پہ نہیں آنے دینا چاہیے وہ تو اپنے بزنس کو چلائے گا حکومت تھوڑی چلائے گا اسی لئے ایسے ہوگا نا کہ یہ مالدار ہوں گے پاکستان غریب ہو گیا یہ جو بھی تاجر پیشہ لوگ ہیں جن کے پاس بزنس ہیں سنتے لگائی ہیں ان کو سیاست میں نہیں آنے دینا چاہیے بلکل نہیں آنے دینا چاہیے ہم نے ہمیں تجربہ کر لی ہے یہ جو پی ڈی ایم کی سیاست دان سنتکار سیاست دان ہے ہم نے تجربہ کر لی ہے تیس چاریس سال اس لئے ان کو تو نہیں آنے ان کی خاطر ایک بندے کی خاطر آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز دعو پر لگا دیتے ہیں یہ خسارے کا گھاٹے کا سودا ہے اور گھاٹے کا سودا اقلمت آدمی نہیں کرتا جو دیکھ سکتا ہے وہ نہیں کرتا اندہ بیر اور گنگا کرتا ہے اہم اقلمی کرتا ہے گھاٹے کا سودا آپ کو اپنے گھر بلڈوز کرنے کا حق ہے پاکستان بلڈوز کرنے کا حق نہیں آپ کو اس لئے آپ نے اس چیز سے بچنا ہے انشاءاللہ آٹھ فروری کو پاکستان کے عوام دلیر شیر عوام جوان پاکستان نکلیں گے ہماری ماں بہنیں نکلیں گے اور پاکستان کو جتوانے کے لیے اور پاکستان کو ڈبونے والوں کو ہرانے کے لیے انشاءاللہ وہ ووٹ بھی دیں گے اور اپنے ووٹ کی پاسداری بھی کریں گے ایسا نہیں کہ ووٹ دے کے بیٹھ جائیں گے نکلیں گے نہیں ووٹ کی پاسداری کریں گے جہاں ووٹ دیا ہے وہاں رہنا ہے پورا ریزلٹ لینا ہے پھر نکلنا ہے کو جانا ہے اگر آپ وہاں پر پانچ سو چھ سو آزار بندہ بیٹے ہوگے کسی کو دھندری کی جرد نہیں ہوگی نہیں ہوگی اللہ ہم اسے پر ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں عالمی مبسرین اس بار نہیں آ رہے ہیں جو خبریں مارے پاس ہو رہی ہیں چاہے وہ سیکیورٹی ریزن ہو دیگر چیزیں الیکشن کی شفافیت پر بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں اگر نتائج عوام کی امنگوں کے خلاف آتے ہیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا پھر ایک نیا بڑا بہران آئے گا بڑا بہران آئے گا اس بہران سے ہم نکلیں گے نہیں بلکہ بہران میں شدت آ جائے گی میرے خیال میں عالمی مبسروں کو خود دعوت دینی چاہیے آئیں ہم کو سکوٹ دیں گے اب تو یہاں پر کرکٹ میچ بھی ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں درست ہے اور اس طرح کی امن امان کی اتنی بری صورتیال نہیں ہے کہ وہاں سے عالمی مبسر آئے ہیں انہوں کو سکوٹی ہم نے دیا سکتے ہیں بلانا چاہیے یہ پاکستان کا ایمج دنیا میں بہتر کرنے کے لیے بھی ضروری ہے اور اگر آپ نے الیکشن رگنگ کی اور الیکشن کو آپ نے اپنے من مانی نتائج کی خاطر آپ نے وہاں پر دھاندلی کی تو آپ انٹرنیشنل میڈیا یہاں آئے یا نئے آج فوٹیج بن جاتی ہیں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں پوری دنیا کو پتہ جل جائے گا کہ ایک دھاندلی نہیں ہوئی بلکہ دھاندلہ ہوا ہے اور یہ پاکستان کو یعنی تباہ کرنے کے لیے ایک اور قدم اٹھا دیا گیا بڑا اس لیے خطرناک کام ہے یہ دیکھیں یہ آئین اور دستور جائے نا ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کو یک جا رکھنے کے لیے بلکل یونیٹ رکھنے کے لیے جب آپ خود آئین اور دستور کو پاوتلے رہن دیں گے اس کی حرمت کو ختم کریں گے قانون کی کوائلویٹ کریں گے تو آپ خود بتائیں گے اس سے پاکستان کٹھا رہ سکتا نہیں رہ سکتا میں کہتا ہوں کہ خیبر پخترفہ کے عوام پنجاب کے عوام بلچستان کے عوام سندھ کے عوام سارے کے سارے عوام یہ عوام کی نائنٹی نائن پرسنٹ جو عوام ہیں وہ پاکستان کو انٹیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں یونیٹ دیکھنا چاہتے ہیں باقی دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ٹوٹنے کے مخالف ہیں لیکن جب آپ سارے راستے چاہتے ہیں آپ نے دیکھا آپ کو عدلیہ بھی ریلیف نہیں دے رہی عدلیہ کا راستہ بند قانون کا راستہ بند جمہوری طریقے سے چینج لانے کا راستہ بند تو آپ عوام کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں عوام پھر کیا کریں گے آپ نے سارے راستے بند کر دی ہیں نا آپ ڈیموکریسی کے ذریعے بھی جہموریت کے ذریعے بھی آپ چاہیے نہیں لاسکتے ہیں دستور آپ کو اجازت دیتا ہے آپ عدلیہ کے ذریعے بھی اپنے چیزوں کو اصل نہیں کر سکتے ہیں قانون بھی آپ کے ساتھ نہیں دے رہا ہے کیونکہ لاقانونیت ہے تو آپ عوام کیا کریں گے پھر میں بتاؤں تو میں نے کہا اگلا مرلہ جو ہوگا نا وہ پھر قابل کنٹرول نہیں ہوگا لوگوں کو پتہ چل جائے گا پھئی ہم تو کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے انہوں نے ہمارے پاس چینج لانے کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے انہوں نے آپ نے باہر نکلنا ہے تو آپ کو پھر ہمارے سامنے آنا پڑے گا ہی ہے نا ایسے گی درست ہے نا پھر عوام جب نکلیں گے تو کتنے لوگ کتنے لاکھ لوگ ہیں جو روکیں گے عوام کو کروڑوں عوام کو کتنے لوگ روک سکیں گے مشکلیں کوئی نہیں روک سکے گا عوام کو عوام جب جہاں بھی نکلیں ہیں عوام ان کا کوئی نہیں ٹھہر سکے گا اگر عوام آئین کی حکمرانی قانون کی علمداری کا پرچم لے کے اٹھے کون تاثر رکے گا ان کا آپ چند دالچی لوگوں کو سپورٹ کر کے ان کو اختیارات اور اقتدار دے کر آپ آپ سمجھ دیں گے یہ لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے تو آپ پاکستان کو بچا لیں گے اگلے جائیں گے نہیں ہوتا یہ اگلا مرلا پھر آج میں بتا دے تمام کو اگلا مرلا جب الیکشن کے ذریعے بھی اور جمہوری طریقے سے بھی آپ چیزوں کو نہیں بدل سکتے تو پھر آپ کے راست پاس کیا راستہ ہے وہ انقلاب کا راستہ ہے وہ انقلاب کا راستہ ہے اور اگر جو اگر انقلاب کا راستہ ہے آپ کو پتا ہے پھر بہت خطرناک اور سخت ہوتا ہے بالکل وہ پھر اپریشن ہوتا ہے اپریشن ہوتا ہے جو ناسور ہوتا ہے نا جو ٹیومر ہوتا ہے اس کو کٹ کے پھینک دیا جاتا ہے پھر عوام کو ادھر نہ لے کے جائیں عوام میں غصہ ہے اگر عوام آپ کی بات مان چکے ہوتے تو یہ سارے کے سارے پاپ اٹ بھیلنے کی ضرورتی انہیں یہ اتنا کچھ کرنے کے ضرورت تھی یہ ابھی تک جو کر رہے ہیں نیٹ سلو کر دیا جلسہ نہیں کرنے دینا یہ نہیں بھئی اگر آپ کے ساتھ لوگ ہوتے تو یہ پاپ اٹ بھیلنے کی ضرورت نہیں تھی آپ پی ڈی ایم کے لیڈرز جو ہیں ان کے جلسے دیکھ لیں نیرا عوامی جلسے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں ان کے پاس وہ در کے مارے باہر نہیں نکر رہے کیسے لگا رہے ہیں اپنے پروگرام دلکل ایسی یہ ہے کہہ رہے ہیں ایک شہزادہ آسمان سے اترا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنراب الیکسدار پلیٹ میں رکھ کے اس کے حوالے کر دیا جائے جنراباد شاہ سلامت کے یہ ہوتا ہے اکیسویں صدی میں بائیسویں اکیسویں صدیہ نہیں ہے ایسی ہوتا ہے لوگ پڑھ لکھ چکے ہیں محذب ہو چکے ہیں سیولائیز ہیں بہت سے دل کے پاس معلومات ہیں اندیرے میں نہیں رکھا جا سکتا جو سوچتا ہے اندیرے میں رکھا جا سکتا وہ خود اندیرے میں ہے اندیرے میں وہ خود اندیرے میں ہے لہذا میرے خیال میں اگر انہوں نے یہ راستہ روک دیا بند کر دیا تو آپ سمجھ لیں کہ پھر اگلا راستہ انقلاب ہے اس قلاب کوئی راستہ ہی نہیں ہے پھر لوگ کیا کہیں کہ ہمیں الیکشن نہیں چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے ہمیں اپنے قانون نافذ کرنے والے داروں پر اعتماد نہیں ہے ہمیں کسی پر بھی اعتماد الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے پھر لوگ یہ کہیں گے الیکشن کروانے والوں پر بھی اعتماد نہیں ہے لہذا پھر آپ دیکھیں کیا ہوگا اگر اس وقت ہم دیکھیں عمران خان صاحب پر کوشش بھی کی گئی ہیں توڑنے کی بھی شرائط رکھی بھی گئی نہیں مانی گئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے حرب استعمال ہوئے ہیں اس کے بوجود خان اسی طرح ڈٹکے کھڑا ہے اگر یہ سارا کچھ جو ہمارے سامنے آرہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان حالات میں جب وہ کھڑا ہے نہیں مان رہا ہے اور بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر رہا ہے تو ایسے میں کیا ان کی رہائی آپ کو کوئی ممکن نظر آتی ہے دیکھیں امران خان چونکہ ڈٹا ہوا ہے اسی لئے عوام اس کے ساتھ ہیں جو ڈٹے نہیں ہیں عوام اس کے ساتھ نہیں دیتے عوام دلیر بہادر شجاہ ڈٹے وہ لوگ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کو امران نہیں سنے کی اسے کوئی کارخانہ نہیں لگایا بتائیں ساڑی تین سال میں امران خان کا کوئی کارخانہ ہے کوئی انڈسٹری لگائی ہے اس نے ہاں اس نے جو انیورسٹی بنائی ہے اس نے اسپتال بنائی ہے وہ بھی جو چلتا ہے لوگوں کتابوں سے چلتا ہے اور اس میں کوئی سفارش شورج نہیں چلتی ایسی ہے اس نے پاکستان کے عوام کی حدمت کی ہے اس نے انڈسٹریز نہیں لگائیں اس نے کاروبار نہیں کیے وہ اس کے اندر کوئی کمزوری اس طرح کی نہیں ہے لہذا کیوں ڈٹے نہ اور جوکے جائے جوک جائے اور ڈٹا ہوا ہے کمپورمائز نہیں کر رہے کس چیز پر کمپورمائز کر رہے ہیں امران خانہ مجھے بتائیں وہ کہتا ہے جی کہ عادل و انصاف معاشرے میں ہونا چاہیے اس پر کمپورمائز کرنا چاہیے وہ کہتا ہے پاکستان میں قانون کی گمرانی ہونے چاہیے کمپورمائز کرنا چاہیے وہ کہتا ہے پاکستان میں ظلم و ستم نہیں ہونے چاہیے کمپورمائز کرنا چاہیے وہ کہتا ہے پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی ہونے چاہیے اس پر کمپورمائز کر رہے ازاد خارجہ پالیسی پر وہ پاکستان کہتے ہیں داخلی خود مختاری کسی کو حق نہیں ہے پاکستان کے داخلی مور پر مداخلت کرنے کا کمپرمائز کر لیں وہ کہتے ہیں میں اپنی زمین کسی کو نہیں دوں گا دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کمپرمائز کر لیں وہ کہتے ہیں فیصلے ہم خود کریں گے نہ واشنگٹن میں نہ لندن میں ہوں گے کمپرمائز کرنا چاہیے کمپرمائز کر لینا چاہیے جگڑا کے انہی باتوں میں جگڑا ہے آپ رشیہ کیوں گے پاکستان کا پرائم نیسٹر ہے آزاد خارجیا پاڑی سی ایم کیوں نہیں ہم غلام ہیں کوئی امریکہ کے کہ جہاں امریکہ اجازت دے گا اسرائیل اجازت دے گا ہم وہاں جائیں گے جھکے کا نہیں یہ لوگ عادی تھے مثلا زرداریوں کے یا نام نہیں لیتا پی ڈی ایم کے جو جھک جاتے کو پرمائز کرتے ہیں کشمیر کمیٹی کی جیرمین بنتے ہیں اور کشمیر کے بارے میں زیرو جو چیزوں کے پاس ہوتی ہے یاشیاں کرتے ہیں گمتے پھرتے ہیں فائش سار اٹلو میں رہتے ہیں انجائے کرتے ہیں دنیا کے ٹور لگاتے ہیں بس ہتم وہ کمپرمائز لوگوں کے عادی تھے وہ لوگ یہ کمپرمائز اگر کر جاتا تو آج امران خان پھر اس طرح سے نہ ہوتا بلکل ایسے ہی ہے ایک صحیح پارینہ بن چکا ہوتا الحمدللہ ہمیں خوشی ہے وہ ڈیٹا ہوا ہے اور ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ ہمیں ایک ڈیٹے ہوئے بندے کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں مزہ آتا ہے اس میں ڈیٹے ہوئے بندے سے کھڑے ہونے کا اس میں بندہ مار بھی دیا جائے تھا پروانی جاند انسان اتمنان کے ساتھ مرتا ہے آدمی سودے بازیاں کر کے جب مرتا ہے وہ بہت عجیب ہے ایک ہارے ہوئے بندے کی موت ایک بے ضمیر بندے کی موت ایک گرے ہوئے بندے کی موت عزت کی موت امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ بیٹھ کے شمبر نے خنجر چلایا روایات میں ہے کہ جب وہ امام حسین پہ گھجر چلا رہا تھا امام حسین نے ایک کہہ کہتے ہیں نا کہہ کہہ مستانہ لگایا امام حسین کے چہرے پر نور اس قدر زیادہ تھا کہ قاتل کہتا ہے کہ امام حسین کے چہرے کی نورانی تھا علاقے وہ خون بھی تھا مٹی بھی تھی سب کچھ تھا مٹی پہ جرے تھے خون تھا اور اس کے باوجود کہتا ہے چہرہ اتنا نورانی تھا کہ لگت شاگہ لانی نور ووجہی ان الفکرت فی قتل اس کے چہرے کی نورانیت لینا مجھے امام حسین کے قتل سے جو ہے نا ایک طرف بے توجہ کر دیا میں اسی میں چہرے کی نورانیت میں مہب ہو گیا اتمنان سے جب مرتا ہے چہرہ نورانی ہوتا ہے نور ہوتا چہرے پر وجدان مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے اصولوں پر سودے بازی نہیں میں جھکا نہیں میں بکا نہیں میں ڈرا نہیں ایک ایسی موت عزت کی موت بلاخر مرنا تو ہے نا تو یہ ہے کہ یہ عزت کا راستہ ہے انشاءاللہ جو خود عزت والا نہیں ہوتا اپنی قوم کو عزت نہیں دے سکتا جو عزت فروح جس کی عزت نفس نہ ہو حقیر ہو اپنی قوم کو بھی حقیر بنا دیتا ہے بیکاری بنا دیتا ہے کہتے ہیں ہم کس پر ہیں ہم وینٹی لیٹر پر ہیں کوئی کہتے ہیں ہم بیکاری ہیں ہم امریکہ کے بغیر چل نہیں سکتے مر جو نہیں چل سکتے تو پھر اس زندگی سے موت اچھی ہے مولا علیہ کہتے ہیں ذالکہ میت الاحیہ یہ چلتی پھرتی لاش ہے یہ چلتی پھرتی لاش ہے سب جہاں زندہ ہیں عمران خان واقعا زندہ ہے امران خان کا پرمائز نہیں کیا اس نے عزت کیا کیا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا عمران خان کیونکہ عزت عزت سے کھڑا ہے سر بلند کیا ہے اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جسے سر جھکنا پڑے انسان سے جھکانا پڑے بہت سکر پرپگنڈے کرتے ہیں اس کو انہوں نے نا یقین کریں دیو مالائی شخصیت بنا دیا ہے دنیا کے پر اس کا نام ہے وہ ہوتا تو آج مودی کی ایسیت ہوتی مودی کا راستہ صاف کرنے کے لیے خطے کا دنیا کا لیڈر بنانے کے لیے عمران خان کو اٹھایا گیا ہے ویلہ عالمی فورم کے پر عمران خان کے مقابلے مودی کی کیا ایسیت تھی کچھ بھی نہیں تھی اس کو بڑا بنانے کے لیے اس کو راستے سے رکاوٹیں اٹھانے کے لیے امریکن نے اور اسرائیلیوں نے کیا کیا اور ان کے آلائز نے عمران خان کو راستے اٹھایا کیونکہ کا داور انسان عوام جس کو مانتی ہو محبت کرتی ہو جو ان کے آگے نہ جھکتا ہو جو ان کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہو درست سے وہ ان کو پسند نہیں ہے ان تاہوتوں اور فیرونوں کو لہذا عمران خان عزت سے جی رہا ہے اور وہ مرنے سے نہیں ڈرتا میرے سے ایک دفعہ ملقات ہی اس نے کہا اللہ نے ہر نعمت مجھے دیئے سوائے شادت کی نعمت کے دعا کریں میں شہید ہو جاؤں جو مرنے سے نہیں ڈرتا تو پھر موت اس سے ڈرتی ہے مارنے والے اس سے ڈرتے ہیں وہ نہیں ڈرتا انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو خوش ہونا چاہیے کچھ لوگ تو ہیں جو اپنے عزت کو نہیں بیچتے ہیں سر بلند رہتے ہیں ایسے سر بلند چھوٹے ہی بوزنے ہیں چھوٹے قد و کامت کے لوگ اقتدار کی مسئلت کے پر بندروں کی طرح ناچنے والے لوگ یہ بندروں کی طرح ناچتے ہیں اقتدار کی مسئلت پر اس کو کھنچو اس کو کھنچو اس کو دو اس کو ملاو یہ کرو انشاءاللہ میں امیدوار ہوں پاکستان کے عوام کو بھی کہتا ہوں نا امید نہیں ہوں ہم نے ہم نے ایک دن ضرور جتنا ہے ہم جیت کے رہیں گے اگر ہمیں کٹھے رہے اگر ہمیں انہوں نے بعض حوادث کے ذریعے شیعہ سنیت افرقے میں انہوں نے ہمیں سندھی بلوچ بہاجر پشتون بنجابی اسرائیکی ان میں تقسیم کر دیا یہ تقسیم سے ہم ہاریں گے اگر ہمیں اسی نوے پرسنٹ یونائٹ جیسے ابھی ہیں ایسے کھڑے رہے ہیں ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی چاہے وہ امریکہ اسرائیل ان کے الائزر پاکستان میں ان کے جو ٹوٹ ہیں وہ نہیں ہمیں ہرا سکتے عزت سے جینے والوں کا عزت کی خاطر عزت ہے نہ سکنے والوں کا جو سر بلند ہیں ان کا سر کوئی نہیں جگا سکتا یہ سر کٹ سکتا ہے جھک نہیں جگتا انشاءاللہ اللہم صاحب اگر ہم دیکھیں ہم الیکشن یا اس قسم کی چیزیں آتی ہیں ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ سرحدی تنازات شروع جاتے ہیں ہمارے ہاں اس بار ایران سے یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت کیسے دیکھتے ہیں اس حملے کو جب ایران کی جانب سے پاکستان نے بھی جواب دیا اور ساتھ ساتھ مشرق بستہ میں جو آگ لگی ہے اس وقت گریٹر اسرائیل کے جو خواب ہے وہ آپ کو کوئی پورا ہوتا ہے پہلی بات ہے کہ یہ دونہ طرف سے بہت بڑا اشتباہ ہے دو ملک ہیں جن کا کوئی بارڈر اقیہ والے سے کوئی ان کا ڈسپیوٹ نہیں ہے یہ پاکستان کے ساتھ افغان بارڈر ہے سرحدی تنازہ ہے انڈیا بارڈر ہے سرحدی تنازہ ہے ایک بارڈر ہے لائن اف کنٹرول ہے اور ایران کے ساتھ پاکستان کا کوئی سرحدی تنازہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں ملک ہمسایہ ہیں برادر ہیں سلامی ہیں ایران میں بہت کچھ ہے جو پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان میں بہت کچھ ہے جو ایران کی ضرورت ہے یہ دوسرے کے مکمل ہیں یہ کوئی کمپلیٹ کرتے ہیں اس طرح کی واقعات نہیں ہونے چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے دو برادر ملک ہیں سلام دشمن قوتے سے خوش ہوتی ہیں کہ ان کا آپس میں الجاؤ ہو حکومتیں ہیں ان کے آپس میں ریلیشن ہیں بڑے سسٹم ہیں ان کے آپس میں ان کو بیٹھیں بات کریں چیزوں کو بہتر کرنے کوشش کریں کر سکتے ہیں اگر بھی لو تو اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے جلدی سے اس فیض سے لکھل گیا آگے اور انہوں نے رانی وزر خارجہ کو دعوت دی پاکستان کا دولہ کریں پاکستان کے ذریعے خارجہ نے ٹیل فون کو کیا چیزوں کو نرمالائز کر دیا جیسے کچھ وہی نہیں ہے اگرچہ میڈیا کے اندر کیا اسے کہتے ہیں کہ ہائپ دینے والے اور جیسے لگ رہا تھا کہ ایک مثلا کاش اتنی ہائپ جو ہے نا یہ غزہ کے بسلے میں دیتے بلکل جہاں پر ہزاروں بچے شہید کر دیا گئے ہیں عورتیں مار دی گئیں ہیں قتلیام ہو رہا ہے انسانوں کا وہاں کے حوالے سے کوئی ہائپ کریٹ کرتے کوئی بات کرتے پہی بات ظلم ہو رہا ہے آواز اٹھاتے بھول چکے ہیں غزہ کوئی لوگ تو اس سے پاکستان اور ایران کے بہم اختلافات سے جگروں سے لڑائیوں سے اسلام کے دشمنوں کو پاکستان اور ایران کے دشمنوں کو خطے کے دشمنوں کو فائدہ ہوگا امریکہ کو فائدہ ہوگا اسرائیل کو فائدہ ہوگا اور اس پورے خطے کا نقصان ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا فوری طور پر کوئی کمیشن بننے چاہیے ان کا جو چیزوں کو دیکھے دیکھ بال کرے پر قیدہ رپورٹ کرے کہ پھئی بیٹھیں آپس میں دونوں اگر دونوں دونوں کے فائدے میں یہ کام دونوں کے فائدے میں یہ پہلا واقعہ جا اس طرح سے ہوئے اپن لی پہلا آپس میں یہ مل کے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں بہت کچھ ہوا بھی ہے آپس میں ایک دوسرے ساتھ آنجا بننے کی ہے تو بڑے بڑے دشتگرد جو ہے نا وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں اس لیے ما شاء اللہ پاکستان اور ایران کی برادری بائیچارہ جو ہے وہ ضروری ہے آپس میں ہے اس کو کنٹیونیو رکھنا اور اس کو دراد نہ آنے دینا بیٹھ میں یہ نہ آنے دینا اور ابھی جو واقعہ ہوا ہے آپس میں بیٹھ کر اس کو ترمیم کرنا چاہیے ملنا چاہیے بات جد کرنی چاہیے اور اس چیز سے آگے بڑھنا چاہیے انشاءالہ مجھے بھی دیکھے عقل پریویل کرے گی اور چیزیں بہتر کی طرف چاہیں گے جہاں تک تعلق آپ کو غزہ کا ہے آپ دیکھیں یہ چند دن جو نا پاکستان میں غزہ بھول گئے تھے لو غزہ ہویا ہے ہی نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے ایسے اگر اس کے حوالے سے دیکھا جائے نقصانات کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو جو رپورٹ ہوا ہے دونوں طرف سے وہ غزہ کا تو اشر شیر بھی نہیں ہے وہاں جو ہر روز قتل عام ہو رہا ہے ہر روز ہر روز لوگوں کو مارا جا رہا ہے بچوں کو عورتوں کو بے گنوں کو مارا جا رہا ہے آپ وہاں کہاں کھڑے ہیں وہاں کیوں نہیں بول رہے ہیں یہ میڈیا ہائپ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے اس کو چلیا جاتا ہے جو اقلمان سمجھدار ہوتے ہیں ہی بات کرتے ہیں بھئی پاکستان ایک طرف افغانستان سے بھی پریشانی چاہ رہی ہیں انڈیا سے پریشانی چاہ رہی ہیں چانہ کے ساتھ بارڈر بہت ہی چھوٹا ہے ایک بڑا بارڈر دیزان کے ساتھ ہے جہاں ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے آپ کا تو چلنا چاہیے کہ بھئی تحقیقات ہونے چاہیے ان سے بات کرنے چاہیے بھی انہوں نے کیوں کیا ایسے آپ جوابی کاروائی آپ نے کی ہے تو اس کو ایسے نہ کہے کہ جناب علاہ ایک فاتح اور بفتونہ بنائیں افسوس کرنا چاہیے کہ دو برادر آپس میں لڑے ہیں تکلیف ہونی چاہیے آپس میں لڑنے کی لہٰذا عام تو اسی بات کے قائل ہیں پاکستان ہمارا بطن ہے ہر بطن کی اپنی ایک سالمیت ہے اس کی ریڈ لائنز ہیں کسی کو بھی حافی نہیں آ کر نہیں ہے کہ ہمارے بطن کی ریڈ لائنز کو عبور کرے اور اسی طرح سے دو برادر ملکوں کو آپس میں بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے پاکستان بہت سے مشکلات کا شکار ہے یہ آپس میں مل کر کم از کم برادر کو رات پاکستان بارڈر کو اگر اچھے طرح سے منٹین کر لیں تو کافی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں پاکستان بڑی مشکلوں سے بھی نکل سکتا ہے تو غزہ کے حوالے سے کہاں تک تعلق ہے جو گریٹر دیکھیں غزہ میں اسرائیل پتہ نہیں میں نے پہلے آپ سے بات کی یا نہیں کیے سٹریجیکلی شکست کھا چکا ہے جو بن گوریون نے اسرائیل کی جو جنگی سٹریجی بنائی تھی اس کے چار ستوں تھے نمبر ون جنگ اسرائیل کے اندر نہیں ہونی چاہیے اچھا باہر ہونے چاہیے باہر ہوگی نمبر دو حملہ فیصلہ کون کرنا ہے ٹھیک نمبر تین کم وقت میں گول اچیف کرنا ہے درست ہے کم سے کم وقت میں انہیں جنگیں لڑی ہیں اس میں اسی سٹریجی کے پتہ بے وہ جنگ لڑے ہیں اور انہوں نے مصر کو شکست دی شام کو شکست دی اردن کو شکست دی فلسطین پر قبضہ کیا ایک جنگ نو دن پھر چھے دن پھر انیس دن سامڈی تری لیکن اب کیا ہو گیا ہے جنگ کہا ہے اسرائیل کے اندر ہے حملہ جو کیا ہے وہ جنگ نہیں لڑی ہے جنگی جرائم انجام دی بدنام ہوا ہے ٹائم بہت بڑھ گیا ہے تو اسرائیل سٹریجی کے لی شکست کھا گیا ہے گریٹر اسرائیل تو بھول جائیں وہ گریٹر اسرائیل دفن ہو گیا اپنے جو ملک دیوانیں کھڑی کر رہے وہ گریٹر اسرائیل ختم ہو گیا نا نیل سے فرا تک جائے گا ڈیل اپ سنجری بھی فیل ہو گی ابراہم جو وہ کہتے کہ کار تھا نرملیزیشن والا بھی انڈر قویسچن چلا گیا سلسلہ اسرائیل اس وقت اپنی تاریخ کے بترین دور سے گزار رہے ہیں اندرونی طور پر پہلے کمتیں ہوتی تھی لڑی ہوتی تھی یک سوی ہوتی تھی ابھی یک سوی نہیں ہے اختلافات سیاسی طور پر بھی اختلافات ہیں بہت زیادہ ہیں حتی جنگ لڑنے کے بلے تھی اختلافات ہیں ان کی جرنیلوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان اختلافات کل چار جرنیلوں نے چار سابقہ جو کیا اسے کہتے ہیں چیف تھے آرمی کے ان کے لکھایا کہ بھئی غزہ میں ہم ہار گئے ہیں اب ہم اس کو شکست نہیں دے سکے اپنے گول اچیف نہیں کر سکے اور ایک سو سے اوپر دن ہو گئے ہیں ادھر سے کیا ہو گئے ہیں اب دیکھیں ہیں یمن والے ہر جہاز میں اسرائیل جا رہا ہے چاہے اسرائیل کا ہے چاہے کسی اور کا ہے وہ آز ہے روک رہے ہیں اب دیکھیں ان کو اگر اسرائیل اب جانا ہے بہت پھر کے جانا ہے اکنامیکالی بہت مسئلہ بن گیا امریکہ کا بھی کوئی جہاز نہیں گزر سکتا برطانیہ کا بھی نہیں گزر سکتا وہ مار رہے ہیں اب دیکھیں جنگ کہاں تک لڑی جا رہی ہے اسرائیل کے ساتھ خالی ادھر نہیں ہے اسی طرح سے اراک کے اندر امریکی اٹھوں پر اٹھائک ہو رہے ہیں اسی طرح سے یمن سے ہو رہے ہیں لبنان سے ہو رہے ہیں اسرائیل کیسے گریٹر بنے گا اب یہ تو ریزیسٹنس کے اس حسار میں آگئے ہیں میں آپ کو پہلے بھی شہر پتہ نہیں میں نے کہا ہے نہیں کہا ہے مجھے یاد نہیں ایک بات میرے ذہن میں آگئی ہے ایک لفظ ہے جیو پولیٹکس جیو پولیٹکس اردو میں کہیں گے سیاسی جیوگرافیہ سیاسی جیوگرافیہ امریکہ اس حوالے سے شکست کھا گیا ہے جو جیو پولیٹیکل چینج آ رہی ہے وہ امریکہ کی منشاہ کے مطابق نہیں ہے وہ کیا چاہتا تھا سیاسی جیوگرافیہ جو امریکہ کا مدن نظر تھا کہ گریٹر اسرائیل طاقتور اسرائیل بہت بے شرفتہ اسرائیل اور اطراف کے ممالک کمزور تقسیم ہوئے وے ٹوٹے ہوئے اور یہ احساس اللہ کا ہے کہاں سے آبنہ اربز سے لے کر باب المندب تک اسرائیل کا ہولڈ ہوگا اطراف کے لئے ملک چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے ٹوٹ پھوڑ جائیں گے اور اسرائیل کے انڈر رہیں گے یہ احساس اللہ کا انرجی تخیر یہاں بہت زیادہ ہیں اب کیا ہو گیا ہے اکس ہو گیا ہے اولٹ ہو گیا ہے ریزسٹس کا بلاگ جو ہے وہ طاقتور ہو گیا ہے طاقتور ہو گیا ہے باب المندب سے لے کر ابنہ احرمزدہ کس کا ہولڈ ہے ان کا ہولڈ ہے اور اطراف کے ممالک وہ توڑنا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے رہے ہیں ہمیں کٹھے رہے ہیں سعودی عرب انٹیکٹ رہے ہیں شام انٹیکٹ رہے ہیں عراق انٹیکٹ رہے ہیں مصر انٹیکٹ رہے ہیں یمن سارے ترکی اپنی سالت میں باقی رہیں مضبوط رہے ہیں اور کٹھے ہو جائے سارے تو یہ جو ہے نا جو جیو پلٹیکل چینج آگئی ہے یا آ رہی ہے آنے کے قریب اسم میں نے اسرائیل تو کیسے نہ ہو بقول آپ پاکستان میں مشہور ہو گیا کہ اسرائیل تو بڑھ گیا گریٹر پلان بڑھ گیا ہے اس کا ڈی لفظ سنجری بڑھ گئی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اب اس کو نرمنیزیشن بھی ان کی بڑھ گیا دنیا میں چل پڑ ہے اب یہ لفظ تو لہٰذا اب گریٹر اسرائیل اب ان کو جو آپ کو پتا ہے جو جنگ جو لڑ رہے ہیں غزہ میں وہ کیا کہتے ہیں اسرائیل کی جو لیڈرشپ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے وجود کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں یعنی یہاں شکست یعنی ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا نہیں رہے گا یہ وہ خود کہہ رہے ہیں اب اکتالیس کلومیٹر لمبائی والا علاقہ جو بارٹر لگتا ہے چھوٹے حسوس کے چڑھائی ہے ایک سو سے اوپر دن ہوگئے ایک سو دس دن ہوگئے ایک سو دس نہ آپ احماس کو الیمنیٹ کر سکے انہوں نے جب شماری لاکہ خالی کیا تو کس سو سے لوگ وہاں پہنچیں لوگ وہاں دوڑ پڑے اس طرح جانے کے لیے نہ عوام اور احماس کے اندر آپ فاصلہ پیدا کر سکے بلکل نہ حماس کو الیمنیٹ کر سکے نہ اپنے قیدی ازاد کرا سکے مار کے تو اب آپ اور کتنا لڑیں گے اسرائیل میں کتنی کیا کہتے ہیں کپیسٹری ہے کتنا رسہ لڑنے کی چھے دن لڑا ہے نو دن لڑا ہے انیس دن لڑا ہے ایک سو دس دن نہیں لڑا ہے کمزور ہو گیا ہے کمزور ہو گیا اب لوگ وہاں سے واپس بلا رہے ہیں کیا جی یہ جو ریزر فورسز تھیں یہ ان کو واپس بلا رہے ہیں کہ ہم نے کارخانے چلانے ہیں اپنی فرکریاں چلانی ہیں ہمارا اکنامی کلی بڑا مسئلہ بن گیا ہے تو آپ جب وزر فورسز وڈراغ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہار چکے ہیں آپ ہار چکے ہیں آپ واپس آ رہے ہیں بیشاہ کا زبان سے نہ کہیں آپ کی فورسز واپس آ رہی ہیں آپ ٹینک باہر رکھا رہے ہیں وہاں سے پر کھا ٹھیک ہے کہتے ہیں ہم باہر سے لڑیں گے اندر جا کے نہیں لڑ سکے تو باہر سے کیا لڑو گے تو اسرائیل ہار چکا ہے اور بغیر کسی کہتے ہیں نا کہ کیمت کے کچھ چیز اصل تو نہیں کر سکا نا اتنے اپنے فوجی مروائے ہیں اتنا اپنا نقصان کیا ہے اور ایک اور جو چیز سامنے آگئی ہے ریزسٹنس کا جو بلاک ہے وہ کٹھا سامنے آگئے ہے کھل کے آگئے کھل کے آگئے سامنے یہ پہلے نہیں تھا پہلے عزبولہ لڑی ہے تنہا اماس لڑتی تھی تنہا عراقی لڑتے تھے تنہا یمنی لڑتے تھے تنہا اب بھی کہ سارے کٹھے کھڑے ہو گئے ہیں ان کے اندر اتنی انڈرسٹیننگ تھی کہ ازرائیل غزہ میں ہماس نے کسی کو نہیں بتایا تھا ہاتھا اپنے ساتھ جو دوسری ان کی جماعت ہے جہادی سلامی ان کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں اتنے سیکرٹ رکھا تھا لیکن سارے ہی اگلے دن سے ساتھ لگ گئے یہ انڈرسٹیننگ ہے گول ایک ہے ٹھیک ہے اسرائیل کو کبھی گریٹر نہیں بننے دینا اس گاسبانہ قبضے کو نہیں رہنے دینا یہ گول ہے یمن دالے دیکھ لیں وہ کہاں بیٹھے میں کہاں یہ لیکن ہو جاتے ہیں کہ ہم تو نہیں برداشت کریں گے ظلم کو امریکہ کے خلاف ہیں اس خطے میں امریکہ جائے گا تو اسرائیل جائے گا تو امن آئے گا جب تک امریکہ اور اسرائیل یہاں پر ہیں امن نہیں آئے گا نہیں آئے گا ان کو لڑائیاں سوٹ کر دی ہیں آ دی ہیں چین سے کیوں ڈر رہے ہیں چین جو ایکسپینڈ کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے ٹریٹ کے ذریعے ڈیویلمنٹ کے ذریعے اور یہ کیا کرتے ہیں دنیا پر کنٹرل کرتے ہیں ڈسٹرکشن کے ذریعے طبیعہ و بربادی کے ذریعے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے پچھتر سال سے پاکستان نے کیا اصل کیا ہے ٹوٹا اب اصل کیا کہ سارا ملک وہ برباد ہو رہا ہے دشدگردی ہے نامنی ہے اقتصادی بہران ہے سینشنز ہیں پاکستان تو آپ دیکھ لیں کندر پاکستان کو لے گی امریکہ کی دوستی اور اسرائیل کے بارے میں جو ان کے دل میں جناب اللہ محبت کے جناب وہ جذبیوں اٹھتے ہیں ان ان لوگوں کے ذہن میں جو بکے ہوئے لوگ ہیں پاکستانی نہیں ہے جو بھی قادی آزم کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف اور جو اس نے ہمیں رہنمائی کی اس کے خلاف چلے گا وہ پاکستان کا نہیں ہے وہ کسی وہ نہیں کہی ہے یہ اس کا دماغ دماغ جو ہے نا وہ اسرائیلی ہوئے کہتے ہیں تین طرح کے سیونسٹ ہیں ایک یہودی سیونسٹ ہیں سارے یہودی سیونسٹ نہیں ہیں کچھ یہودی کیا ہے سیونسٹ ہیں جو اسرائیل میں انہوں نے کمت بنائی ہے کبضہ کی ہے عیسائی سیونسٹ ہیں سیونی ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں مسلم سے اونسٹ بھی ہیں کیونکہ کرتے ہیں اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی مسلم سے اونسٹ ہیں ہے سر بلکل آپ ان کو پہچاننا چاہتے ہو آپ دیکھ لیں بعد اپنے آپ کو بہت بڑے ٹی وی انہوں نے بنائے بلاک بنائے میں وہاں پر انیلیسز کرتے ہیں آپ پڑھ لیں ان کے پاکستان سے باری بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے حوالے سے بڑا جناولہ کرتے ہیں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے پر آپ دیکھ لیں جو بول رہے ہیں جو بیان دے رہے ہیں جو پرائیم سٹر ہے پاکستان یہ سارے جو ہے یہ مسلم سے اونسٹ ہے ایک قاتل رجیم جسے غزہ دیکھنے جو تکی ہے اس کے بارے میں ان کے دل میں نرمی ہے اسرائیل کا عمل دیکھ لیں اور یہ آج ہی پچھتر سال سے ایسا ہی ہے قتل و غردگری قتل و غردگری اس ملک کے ساتھ تعلقات ایک illegitimate illegal آپ اس کے ساتھ دوسری کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ سواتی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہو پاکستان میں اس کا سوات خانہ کھولنا چاہتے ہو بربادی کا اڈہ کھولنا چاہتے ہو جو یہاں نفردے پھیلائے گا پھر کعباریت پھیلائے گا تقسیم کرے گا ہمیں ٹکڑوں میں باندے گا ہمیں اور اندر بیٹھ کر ہمیں کھوکلا کرے گا ہمارا ایماری ایٹمی طاقت اس کے آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے اسے گلے میں ہڈی ہے وہ وہ یہاں آکے بربادی کرے گا خریدے گا لوگوں کو اس کو اندر نہیں آنے دینا چاہیے کبھی بھی نہیں آنے دینا چاہیے ابھی بھی امریکی جو ہیں ان کے شلٹر میں امریکی نیشنلٹی کی شلٹر میں جو کہ پاکستان ساورنس وقت بنے گا جب پاکستان کے اندر فیصلے پاکستان میں ہوں گے پاکستان کی آزاد خارجیا پلیسی ہوگی اور ہمیں سوٹ کیا کرتے ہیں look towards east ہمیں اپنے ایش کے ساتھ اچھے ریلیشنل قائم کرنے چاہیے جو ہمارے پر سنکشن نہیں لگائیں گے جو ہمارے ملک کے اندر فرقہ واریت نہیں پھیلائیں گے ہمارے ملک کے اندر جگڑے اور لڑائیاں نہیں کریں گے وہ پاکستان کا آمن ان کو سوٹ کرتے ہیں ایک ساورن پاکستان سوٹ کرتے ہیں ان کو ایک طاقتوار پاکستان پیشرفتہ پاکستان سوٹ کرتے ہیں ان کو اتر ہیں یہ جو یورپ کے پیچھے ویس کے پیچھے جاتے ہیں امریکہ کے پیچھے جاتے ہیں میں بعض لفاظ دبان پی آتے ہیں جو نہیں ابھی کہنا جاتا ہوں شاید آئندہ کموں میں انشاءاللہ لیکن ایسے جاتے ہیں اس کے پیچھے جس نے ملک کتبہ ہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے لہٰذا پاکستان گریٹر اسرائیویلہ منصوبہ جو ہے نا وہ ٹھوس ہو گیا ہے سارا اسرائیل یہ جو سوچتے نا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ دوستی کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے بھئی جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اپنے فاضد نہیں کر سکتا اپنے پہلی جازوں کی فاضد نہیں کر سکتا وہ آپ کا آپ کو بچائے گا یہ وہ آپ کشتی ہے جس میں سراخ ہو گیا اس میں جو بھی سوار ہوگا ان کے ساتھ گھر کو گا تباہ ہوگا ظلم کا انجام تباہی و بربادی ہے رسوائی ہے ظلم کا انجام یہ ظالم ہے آپ دیکھیں امریکہ نے کتنا سلائی سرائیل کو دی اور دیر ہے کہ مارو گزہ والوں کو انہوں نے امریکی جازوں کو تو نہیں روکا تھا برطانی اور امریکہ یمنیوں نے سار اللہ اپنے آپ کہتے ہیں ان کو اسی کہتے ہیں اسی طرح گاؤں ہیں جہاں ان کا راب رہے جہاں کا تو انہوں نے کوئی برطانیہ کی جازوں کو مارا تھا امریکی جازوں کو مارا تھا انہوں نے امریکہ کیوں آیا ان کو مارنے کے لئے اسرائیل کی خاطر اسرائیل کی خاطر آیا ہے وہ وہ غزہ میں جنگ مند نہیں کرواتا لیکن جو اسرائیل کے خلاف اٹھتا ہے اس کو مارتا ہے اس کے مقابلے میں آتا ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیں گے اسرائیل یعنی امریکہ امریکہ یعنی اسرائیل ابھی کہتے ہیں بائیڈن نے کہا ہے اسرائیل کو لتنجہ ہو کر کہ بھئی آپ کو مشکل فیصلے کرنے ہوگی دو ریاستی جو حل ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا اس نے کہا میں نہیں مانتا ہوں میں کوئی فلسطینی کمدیانی بننے دوں گا ٹھیک ہے تو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ پھر تم جنگ بند کر دو ہم تو بھارا سادی دیں گے کیوں نہیں کہتے اس کو یہ خلی باتیں ہیں دھوکھا ہے دنیا کے لیے دھوکھا ہے کہ اس کو اور ٹائم دو اور مارنے کا ٹائم دو اس کو لہٰذا اسرائیل جو ہے اب گریٹر اسرائیل ختم ہے اسرائیل کوئی ایسا وار لگ گیا ہے اسرائیل کا فیوچر ختم ہو چکا ہے فیوچر فلسطینیوں کا ہے فلسطینیوں کا فیوچر ہے جو اتنی قربانی دینے کے باب جو کہ ڈرے ہی نہیں ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں جانا آپ کو مقتدر اور طاقتور بناتا ہے مظلومیت بیچارگی نہیں پھر پھر صبر پھر اقتدار و قدرت اور پاور وہ طاقتور لگتے ہیں پھر وہ چھٹے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے سکھا دیا پوری دنیا کو اگر آپ نے آزادی چانی ہے تو آزادی کی قیمت دینا پڑے گی بچے دینا پڑے گی گھر دینا پڑے گی خون دینا پڑے گا مائی بیان و بیٹی شاتین دینی پڑے گی جوان دینے پڑے گی آزادی کبھی پلیٹ میں رکھے کسی کو نہیں ملی پاکستان کے امام کو بھی سوچنا ہوں آپ کو حلیت چاہیے آزادی چاہیے تو قربانی کیلئے تیار ہو جاؤ قربانی کیلئے تیار ہو جاؤ امریکہ کے چنگل سے آزادی اسرالی سادشوں سے آزادی اور ان کے جو داخلی گس بیٹھی ہیں ان سے آزادی قربانی چاہتی ہے یہ غزہ پرنس سے آج کے دور میں ہمارے لئے اسوہ رول مرڈل کون بن گئے غزہ کے لوگ غزہ کے مظلوم سابر مظلوم ڈٹے ہوئے مظلوم طاقتور مظلوم عزت بھی نہیں کیا ہے آج ہمارے دل ان کے لئے دھڑکتے ہیں اگر وہ بھاگ جاتے اتنی قربانی دینے کے باوجود بھی پچارے سے بن جاتے تو آج ہم ان کے لئے وہ اس طرح سے ان کو یاد کرتے نہیں آج ہمارے دل ان کے ساتھ ہے اور ہمارے ہیرو ہیں وہ اور ہم کو سلام کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور آپ نے علام و راجہ ناصر عباد صاحب کی گفتگو ملائزہ فرمائے اسی مزید ویڈیو کے لئے دیکھتے رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل